اکیلے اترپدیس میں ایک ہزار سے زیادہ سکچا مطر آت مہتیا کر چکے سواپتی مہد ہے کوئی سرکار کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے اندیسگوں کو تنکہ نہیں مل لے یہ سمائے سے کوئی مطلب نہیں آنگرن باڑی مہلائیں پریشان ان کو کوئی مطلب نہیں سواپتی مہد ہے میں سمجھتا ہوں سواپتی مہد ہے یہاں بیٹے ہر صدق سے کے پاس ان کے چھیتروں کا یہ ڈیلی ایسن ضرور ملتا ہوگا اور مانگ کرتا ہوگا کہ کم سے کام ہمارا ماندے بڑھائے جائے ارے یار بے ایمانی سے جیتا ہے تو یادہ نہ بولو معلوم ہے کتنے بڑے تیرند آج ہو بے ایمان 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 ہو جب جب بی جے پی کے لوگ بپچ میں رہے تو اوپی ایس کی باتیں کیے دس سال سے آپ ستہ چڑھا رہے ہو گیاروہ بجٹ پیس کر رہے ہو پورا دیس آج اوپی ایس کے لئے سرکاری کنمچاری پریسان ہے کہیں اوپی ایس کی چرچہ نہیں ہے پرانی پینسن کی کوئی چرچہ نہیں ہے تو بیساکی پہ بن گئے بیہار اور آندھرا کو پیکس دیکھیں دیکھیں پھر دیس میں کتنے راجوں کو پیکس دے پاؤ گی ایدیا سے افدیس جی کیا جیت گئے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک بھی اترپدیس کا ایک بار بھی نام نہیں آیا سواپدی مہد ہے اٹھارویں لوگ سوا کی نیرواچن کے بعد اور اس نئے سنسد ہوان کے بننے کے بعد آج میں پہلی بار بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوہ دیتا ہوں سواپدی جی سب سے پہلے سدھے نیتا جی کو میں نمن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے سنگرس اپنی ہمت سہاس اور اپنے پورے جیون کی تفسیہ سماج کے اتھان کے لئے دیس اور تپدیس کی ترقی کے لئے اور سماج کے ہر بیکتی کی ترقی اور خوشالی کے لئے انہوں نے جو اپنا پورا جیون سمرپت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے مادیم سنگرس ان کو نمن کرنا چاہتا ہوں مانی سواپدی مہد ہے سدھے نیتا جی نے ہم لوگوں کو اپنے سماجوادی براست میں انصاف اور انسانیت نیائے اور حق کی لڑائی کرنا سکھایا ہے اس لڑائی کو ہم لوگ بخوبی اپنے نیتا آگنی اکھلیش شادف جی کے نیتت میں ساندار طریقے سے اس براست کو نہ کیون لڑ رہے ہیں بلکہ نیتا جی کے ہر سپنے کو پورا کرنے تک ہم لوگ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں سواپتی مہد ہے بجٹ ایک بیاپک بیسے ہے اور جب بھی اس بیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کریں کیونکہ دیس میں آج کوئی ورگ نہیں بچھا ہے کچھ چلندہ او دیوگ پتیوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن دیس کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں میں سے کم سے کم اچانویں فیضی لوگ ایسے ہیں جو آج پوری طرح سے برباد ہے انڈیا کی یہ سرکار گیارمہ بجٹ پیس کر رہی ہے لیکن اس گیارمہ بجٹ کے باوزود اگر میں دیکھتا ہوں تو سماج کی جو گریبوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں سواست کا ہے تو سواست دوجہ تیج سو چوبیس میں بجٹ گھٹا دیا ہے کسانوں کا بجٹ جہاں یو پی اے کے سرکار کے سمجھ دوہجار چودہ تک فائی پوائنٹ فائیو تھا وہیں چوبیس آتے آتے یہ تھری پوائنٹ بان فائیو رہ گیا ہے سچھا کا بجٹ جہاں دوہجار تیرہ میں فور پوائنٹ سیون سیون تھا آج تیج چوبیس آتے آتے یہ ڈھائی پرسنٹ رہ گیا ہے اسی طرح سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں سواپتی مہدہ مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں یہ جو بی جے پی کی انڈیا کی سرکار ہے یہ سرکار پوری طرح سے گریب بیرو دی کسان بیرو دی نوجوان بیرو دی بھنکر بیرو دی چھات بیرو دی دلت بیرو دی پچھڑا بیرو دی مجدور بیرو دی جتنی بھی اگر اپادیاں دی جائیں گی سواپتی مہدہ وہ کم ہیں اور میں کوئی رانیتک بھاسور نہیں دے رہا ہوں میں ادھارار سعید آپ کو جب نمبر آئے تو بول دینا اور ہمیں پتہ ہے آپ کا نمبر بھی نہیں آئے گا آپ کی پارٹی میں یہ بھی پتہ ہے میں سواپتی مہدہ سدھے نیتا جی نے ہمیشہ کہا ہے کہ چناؤں میں یا جنتہ کے بیچ کیا ہوا وعدہ اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سب سے بڑا برشتہ چار ہے اور اس برشتہ چار میں اگر کسی نے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے تو بی جے پی کی اور انڈی اے کی سرکار نے بنایا ہے سواپتی مہدہ دو ہزار چودہ کے چناؤں کے سمیں پردہان منطری جی نے وعدے کیے کہ دو کروڑ روجگار ہر سال ملیں گے شوامی ناتن جی جن کو بھارہ ذاتم دیا ہے سرکار کو میں دھنواد دیتا ہوں لیکن وہ دھنواد ادورہ ہے جب تک ان کی سپارسوں کو نہیں مانتے ہو دو ہزار سات آٹھ سے لگاتار مانگ چل رہی ہے دیس میں کہ شوامی ناتن جی جو سپارس سے کسانوں کو ڈیڑھ گناہ سمرتن مل دینے کا ایم ایس پی کی گارنٹی دینے کا کانونی حق اور عدکار دینے کا اس گارنٹی کو آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا شوامی ناتن جی کو آج تک نہیں مانا ادھا جی دسٹرم نہ کریے سواپتی مہد ہے میرا ٹائم اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا ارے یار بے ایمانی سے جیتا ہے تو یادہ نہ بولو معلوم ہے کتنے بڑے تیرند آج ہو بے ایمان 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 ہو شوامی ناتن یہ کہ آپ نے نہیں مانی ایم ایس پی آپ نے لاغو نہیں کی کتنی بڑیہ باتیں کہ خات پہ ہم سفسیٹی بڑھا رہے ہیں پہلے پچاس کلو کو پیتالیس کلو پھر پیتالیس کلو کو چالیس کلو اور مجھے لگتا ہے کہ ایک تیسرا کارکال پورے ہوتے ہوتے کیول درسی کلو بچے گا خات کے کٹے میں سے زیادہ نہیں بچے گا منڈی ایک نہیں منائی آت مھتیا اتنی کر رہے ہیں کسان اور کسان اگر اپنی ایم ایس پی کی مانگ کرتے ہیں ہجاروں کسان ہی دلی کی سیمہ پر مارے جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہو کہ آپ کی بات کو کوئی سمجھے گا نہیں سواپتی مہد ہے نوجوانوں کو کتنا گمراہ کیا گیا نوجوانوں سے کہہ دیا گیا ہر سال دو کرو روجگار میں آج سوال پوچھتا ہوں اپنے نوجوانوں کی اور سے بتائیں بھارتی اندہ پارٹی کے لوگ سرکار میں بیٹھے لوگ دس سال آپ نے راج کر لیا ہے آخر بیس کرو نوجوانوں کو روجگار کہاں ہے ارے چھوڑیے اب کوئی نوٹس نہیں لیتا تمہیں چھوڑو کوئی نوٹس نہیں لیتا تمہیں بیس کرو نوجوان کے روجگار کا حساب کہاں ہیں آج گیارویں بجٹ میں جب یاد آئی تو وہ بھی ٹریننگ کی بات کرتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں آئی آئی ایم آئی آئی ٹی کے نوجوانوں کو روجگار نہیں دے پا رہے ہو اب سوچرہ انٹرینسپ کے اس چھوٹے سے سغوفے سے نوجوان خوص ہوں گے دیش کے نوجوان خوص ہونے والے نہیں ہیں سواپتی موجہ ہے سچھا کے مسئلے پر لگاتار بجٹ گھٹائے جا رہا ہے لگاتار سرکاری سچھا کم کی جا رہی ہے اور یہ بی جے پی کی سرکار کی لگاتار پریافت ہے کہ نوجوان سچھت ہوں گے تو سوال پوچھیں گے دیش کی جینیو سے لے کے بی ایچیو سے لے کے ایمیو سے لے کے جتنے بڑے سنسطانیں سارے سنسطانوں کو برواد کر دیا ہے ایک بھی دلیت ایک بھی پچھڑے کبھی آپ کا بات چانسن نہیں ہے لگاتار جتنے بھی آپ کے پروفیسر اسسیٹ پروفیسر کی نیوکتیوں میں رسس کا جب تک کوئی فنڈامنٹل کورس نہیں کرے گا تب تک اس کی نیوکتی نہیں ہوگی آپ کے سوسرے دیش نہیں دیکھ رہا ہے نوجوان یو جی سی کا بجٹ یو جی سی کا بجٹ لگاتار کم کیا جا رہا ہے میرا کھولا اروپ ہے سرکار پر کہ یہ سرکار سچھا کو پرائیویٹ کر کے سچھا کو مٹھی بھرو دیوگ پتیوں گے ہاتھوں میں دیکھیں سچھا کو چنیندہ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں دیش کے ایک سو چالیس کرو جس میں میں سمجھتا ہوں نبے فیس بھی لوگ گریب ہیں ان گریبوں کے ہاتھوں سے سچھا کو چھیننے کا یہ جو آپ کی سرکار سڑنٹ کر رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ اس مکے میں برود کرتے ہیں لگاتار فیس بڑھا رہے ہیں سچھکوں کی کمی ہے روزگار آپ دے نہیں پا رہے ہو ساماجے کا سمانتا سباپتی مود ہے دو ہزار چودہ میں جس سمیں سرکار بنی تھی انڈیا کی اس سمیں دیش کی جتنے بھی جو آرثک چیزیں تھی جو بیلت تھی اس میں پچھڑوں کی حیثیت سترہ فیس دی تھی سترہ فیس دی سیونٹین اور آج دس سال کی انڈیا کی سرکار کے بعد پچھڑوں کی آرثک حیثیت ہو گئی ہے کیول نو فیس دی میں کہنا چاہتا ہوں چنوٹی کے ساتھ بیت منتری اپنے جواب میں بتا دیں انسوچے جن جاتی کا ایک بھی بیختی دیش میں ہمیں عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی دلت کو عرب پتی آپ نے بنا دیا ہو تو بتا دو ایک بھی پچھڑے کو بنا دیا ہو تو بتا دو آپ آپ جواب میں دیتے ہیں آپ ڈیٹا دیتے ہیں آپ ڈیٹا دینے ہیں ہماری دبا نہیں رکے گی سواپتی مود ہے جب جب بی جے پی کی سرکار جب جب بی جے پی کی لوگ بپچھ میں رہے تو اوپی ایس کی باتیں کیے در سال سے آپ ستہ چڑھا رہے ہو گیاروہ بجٹ پیس کر رہے ہو پورا دیش آج اوپی ایس کی لئے سرکاری کرمچاری پریسان ہے کہیں اوپی ایس کی چرچہ نہیں ہے پرانی پینسن کی کوئی چرچہ نہیں ہے سباپتی مہدہ پرانی پینسن تو پرانی پینسن ہم مانگ کرتے ہیں بہت بڑے راشت بکتہ آپ بنتے ہو میں مانگ کرتا ہوں دیش کے پیرا ملیٹری فورسز کو آپ پرانی پینسن دیجئے میں مانگ کرتا ہوں آپ راشت بکتہ ہیں نا سیمہ میں جو سرکھا کر رہے ہیں جو سعادت جہل رہے ہیں میری مانگ ہے کہ آپ ان کی اوپی ایس دیجئے وہ آپ اوپی ایس نہیں دے پاؤ گے اسی طرح سے سباپتی مہد ہے دیش کے اندر بہت سے ایسے سمبیدہ کرمچاری ایک سے ایک بڑیہ فارمولہ اب کانونن منڈالا یک لاغو ہو گیا تو کیسے پچھڑے دلیتوں کو روکے تو سمبیدہ کرمی سمبیدہ کرمی کی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ آپ نے آؤٹسور سنگھ کے دیش کے سارے دلیت سارے پچھڑے سارے آدیواشی آپ کی سیواؤں سے باہر ہو گئے ان کے پاس کوئی کانونی حق نہیں تو یہ جو آرچڑ کو ختم کرنے کے ترہ ترہ کے جو آپ لوگ سڑینت اپنا رہے ہو اس سڑینتروں کو دیش کا جنمانس پوری طرح سے جان بھی چکا ہے پہچان بھی چکا ہے اور اسی لیے اترپ دیش سے تو آپ کو کری دیا ہے باہر دیش سے بھی باہر جلدی کریں گے اور ہمارے ساتھی مل کے دوسرے پانتوں سے بھی باہر کریں گ اسی طرح سواپتی مہد ہے ہم آپ مانگ کرتے ہیں آپ سوچئے اترپ دیش اکیلے کے اندر دیش کے حالات مجھے نہیں پتا اور بتر ہوں گے اکیلے اترپ دیش میں ایک ہزار سے زیادہ سکچہ متر آت مہتیا کر چکے سواپتی مہد ہے کوئی سرکار کے کان پر جو نہیں رہ گئی ہے کسان آت مہتیا کر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں اندیسکوں کو تنکھا نہیں مل رہی ہے سمائے سے کوئی مطلب نہیں آنگنواری مہلائیں پریسان ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں سواپتی مہد ہے آپ کی آساب ہوئیں آپ کی یہ رسوئیہ مہلائیں آپ کی آنگنواری پنچائے ساہک روجگار سیوک میں سمجھتا ہوں سواپتی مہد ہے یہاں بیٹے ہر صدق کے پاس ان کے چھتروں کا یہ ڈیلی ایسن ضرور ملتا ہوگا اور مانگ کرتا ہوگا کہ کم سے کام ہمارا ماندے بڑھائے جائے ہمیں استعائی کیا جائے سواپتی مہد ہے اس کے لیے سواپتی مہد ہے میری پارٹی کے کسی بھی میمبر سے ہم نمبر کم کر لیں گے ٹائم میرا ٹائم بڑھا دیئے بڑھا دیئے کوئی بھی میمبر ہمارے لیے دے دیں گے ٹائم اس لیے سواپتی مہد ہے ان سبی سمجھتیاں کے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سمادھان کریے اور نہیں سمادھان کریں گے تو ابھی تو بیساکی پہ بن گئے بیہار اور آندھرا کو پیکس دیکھیں دیکھیں پھر دیش میں کتنے راجوں کو پیکس دے پاؤ گے ایرے بیت منتری جی اتر پدیش سے آتے ہو اتنا بھی حق نہیں کہ پورے بجٹ بھاسن میں ایک بار اتر پدیش کا نام آ جاتا اتنا ایودیہ سے نفرت ہو گئی ایودیہ سے افدیش جی کیا جیت گئے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک بھی اتر پدیش کا ایک بار بھی نام نہیں آیا سواپتی مہد ہے اسے میں آج اس موقع پر سواپتی مہد ہے دیش کے گریبوں کسانوں نوجوانوں بیعپاریوں بنکروں سبھی کیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ دیش بیرودی بجٹ ہے کچھ سمسیاؤں کے لیے سواپتی مہد ہے سمیدل سیلتا کے ساتھ میں کہوں گا سرکار کو بیچار کرنا چاہیے سدھے نیتا جی جب رچہ منتری تھے انہوں نے بیوستہ دی تھی کہ دیش کے اندر جو بھی سینک سعید ہوئے ان کو سممان ان کے گھروں پہ جا کے راستری سممان کے ساتھ ان کے انتیشتی ہو میں انہی پرمپراہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مانگ کرتا ہوں سواپتی مہد ہے کہ جو ہمارے سعید جن کی انتوستیشتل جہاں کہیں بھی بنا ہو جس بھی پرمپراہ سے بنا ہو آرے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آرے یہی تمہارے سینکوں کے لیے یہی تمہارا بھاو ہے سواپتی مہد ہے آپ بولیں سواپتی مہد ہے میرا انرود ہے اگنیویر کی یوجنا ختم کی جائے یہ چار سال کے سینک سے دیش کی اتنی مجبود رچہ نہیں ہو سکتی نوجوانوں کو گمراہ کر کے کیول چار سال انہیں دو نا ساٹھ سال تک ریٹائرمنٹ چار سال بعد وہ کہاں نہ ہو کہ یہ دھوڑیں گے اسے میری مانگیں اگنیویر کی یوجنا ختم کی جائے ساتھی ساتھ میری ایک مانگ اور ہے کہ جو سعیدوں کی سہادت اسطل ہے اس کو سعید اسطل کے طور پر ڈبلپ کرنے کے لیے کہ ان سرکار کو اتریک بجٹ دینا چاہیے میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو کو کوئی دکت ہونی چاہیے اسی طرح سواپتی مہد ہے باتیں بہت لمبی لمبی کی جاتی ہیں تھوڑا سا میں اپنے چھت کے بارے میں کہوں گا آرڑی ہمارے نیتا مانے رامورتی برما جی نے بھی کہا ہے مانے لال جی برما جی نے بھی جو بار کی سمسیہ ہے جو سمسیہ بیہار میں ہے نیپال سے پانی چھوڑنے کی وہی سمسیہ اترپدیس کی بھی ہے اور بیسے اس کا پوری اترپدیس میں اگر آپ چلئے تو کھیلی سے سرو کریں گے پیلی وید کھیلی سے لے کے پورا آپ چلے جائیے اور ایک دم کشی نگر بارڈر تک بیہار بارڈر تک پوری کی پوری سمسیہ ہے گھاگرہ کے جب آتی ہے تو میں سمسیہ ہوں ان جلوں کے لاکھوں لوگوں کو تحسر کر کے چلی جاتی ہے جتنا بکاس ہوتا ہے سواپتی مہد ہے برسات کے سمجھے وہ سارا کا سارا بکاس پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اس لئے میری مانگ ہے کینٹ کی سرکار سے کی بجٹ آپ پاس کر رہے ہو تو کم سے کم اترپدیس اتنی نفرت نہ کرو دو بار تو اترپدیس کی دم پہ ہی بیٹھے تھے اور تب بھی یہ بیت منتری جی حسرہ انکیاں بھی آتا ہے باہر تو جاتی ہوگی مہارا جنج بستا تو نہیں ہوگا کشی نگر بستا نہیں ہوگا آپ کا مہو بستا نہیں ہے آیا جنگر بستا نہیں امید کرنگر بستا نہیں بہرائج بستا نہیں کھیری بستا نہیں ساوستی بستا نہیں پیلی بھی بستا نہیں بلیہ بستا نہیں ہے کشی نگر بستا نہیں ہے گورکپور بستا نہیں ہے اتنے جلے تو ہمارے اترپدیس کی پرواہویت ہیں تو بیہار کی طرح سے ایک بیسیس پیکیج ہمارے اترپدیس کے لئے بھی دے دو کم صاحب اتنا تو کہنے کی ہمت رکھو کیول چیگنے کے لیے بیٹھے ہیں سب کے سب یہ سواپتی مود ہے دوسرا ایک میں بات ہم سے پور جو سانسد رہے ہمارے آزمگڑ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کہ گورکپر سے آزمگڑ ہوتے ہوئے بنا رستقہ ہم نے ریلوی لائنس وقت کرا دیا سواپتی مود ہے میں نے جب پتا کیا عدکاریوں سے تو سچا ہی ہے کہ ابھی اس پر ایک بھی پیسے کا بجٹ کا ونٹن نہیں ہے نہیں ہے بجٹ کا ونٹن آج آپ ہی نے تو آپ ہی نے تو پیس کیا بجٹ آپ ہی تو سائن کی ہو نرملا جی نے تو کیا نہیں ہوگا آپ ہی نے کیا ہوگا تو سواپتی مود ہے اس پر بجٹ بھی آئے اس پر بجٹ بھی آنا چاہیے دوسرا سواپتی مود ہے یہ جو سمسیہ ہے بار والی میں سمسیتا ہوں کوئی اکیلے میری نہیں ہے میرے اکیلے چھتکی نہیں ہے جو بھی سمیدن سیل بھکتی ہوگا اس پر ضرور کمیتہ سے سوچے گا اس کو سوچے اسی کے ساتھ میں اپنی پارٹی کے اور سے اس جن بھروڈی بجٹ کا پرجور بھروڈ کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد سری سکدیو بھگج سری جیتے ہیں اسنسدی ہے مانیور میرا نیویدن رہے گا ویسے تو بھاسا سیلی ہمیں سبھی کو ٹھیک کرنی چاہیے لیکن یہ اگر کہیں یہ سبد آ گیا ہو اگر کہیں یہ سبد کاروائی میں آ گیا ہو تو مانیور نیویدن ہے اسے ہٹا دیا جانا چاہیے دیکھل دیکھل دیکھل